موسیقی 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 سب سے مشکل کام ہے اور اگر کوئی شخص ہمیں سابر برداشت کرنے والا ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کمزور ہے اس کے تو تعلقات نہیں ہیں یا یہ مال دولت سے کمزور ہے اس لیے جو ہے اس نے میرے آگے ہتیار ڈال دی ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید اس نے اپنی نظر اس کو چھوڑ بھی دوں گا تو رب کی لاتھی بے آواز ہے اور رب جو ہے وہ میرے کیے کا بدلہ اس سے خود لے گا کیونکہ انصاف تو رب نے اپنے بندے کے لیے کرنا ہی ہے آج ہم نے لوگوں کی پہچان جو ہے وہ کھو دی ہے ہم لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ مجھے نہ پہچان پاتے ہو یا میں نہ اسی طرح آپ لوگوں کے لیے بھی سچویشن ہوگی تو اس دور میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے اخلاق کی دور کو کیسے قائم رکھنا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کا ساتھ بھی اپنے ساتھ قائم کر سکے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر اور عالی بھی کر سکے حسن اخلاق جو ہے وہ ہم میں کم ہوتا جا رہا ہے ہم اگر اپنے رشتہ داروں میں بھی بات کریں تو ہم صرف ان لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے مرتبے میں ہم سے برابر ہوں یا اونٹے ہوں ان سے ملنا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے لیکن کوئی تھوڑا سا کم ہے غریب ہے تو ہم اسے ملنا پسند نہیں کرتے یہ کون سا اخلاق ہے جو ہمیں دین نے سکھایا ہمیں کون سی تعلیم تھی جو ہمیں دی گئی اور آج ہم کس تعلیم پر جو ہے وہ چل رہے ہیں کہتے ہیں میرا دین تو اتنا پیار ہے وہ کہتے ہیں مسکرا کر بھی دیکھو گے تو میں تمہیں صدقہ وہ بھی صدقہ ہے اس پر بھی آپ کو نیکی مل رہی ہوتی ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے مس کر دی ہیں اپنی لائف سے آج ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے اس دور میں پھر آپ اپنے اخلاق کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کو کیسے آپ آگے اپنے کردار میں شامل کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے سب سے پہلی پرسنیلٹی آپ نے ان کو بارہا میرے پروگرام میں دیکھا ہے بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں پروفیسر سمیر احمد اسلام علیکم کیسے ہیں پروفیسر اللہ کا کرم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور ایسے شخصیت موجود ہیں میں نے جو پہلی بات کہی تھی ابھی میں ان سے بات جاننے کی کوشش کروں گے I hope کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں فرق پڑے گا یہ جو ہے یہ لوگوں کو پڑھنے کا جو ہے وہ فن جانتے ہیں اور یہ اتنا مشکل فن ہے جو اگر آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگیاں بہت اچھی ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی دیکھیں ہمارے عمل کیا ہیں کچھ بھی نہیں آئے لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں بہت بہتر ہیں تو یہ جو ہے یہ باڈی ریڈر ہیں یہ ایکسپریشنز پڑھتے ہیں یہ چہرے پڑھتے ہیں یہ باڈی لانگویجز سے جان لیتے ہیں کہ آیا سامنے والا شخص جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے یا جو سوچ رہا ہے کیا وہ کہہ بھی رہا ہے یا نہیں محمد علی ہمارے ساتھ موجود کا اسلام نے وعلی کم اسلام کیسے آپ محمد علی اس کو کہا جاتا ہے NLP trainer اس میں مختلف ڈیمنشنز ہیں NLP trainer is one thing پاکستان کا میں نے پہلا and the only body language master trainer ہوں with lie detection میری expertise ہے اچھا جب بردس کیونکہ ایک بہتی نئی چیز ہے میری لئے تو میں جانا چاہوں گے تو میں پتہا کہ body language ریڈر ہوتے ہیں اور آج کل جس طرح جو آپ کو سیاسی سیچویشن نظر آرہی ہے مجھے لگتا اس میں تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو بھی ایک عوضہ دینا چاہیے کہ آپ لوگ ہر سپیچ کے بعد جو ہے کیا کہتے آپ ہیں نیوز چینلز والوں کو ان کو لینا چاہیے کال اور فیل میں تضاد تو نہیں تھا بتا سکتے ہیں جو اندر تھا وہی زبان پر تھا لیکن بس کیا کہیں اب معاملات وہاں پر بھی میں ایک جملہ کہنے لگی تھی پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے بعد مجھے گھر بھی جانا ہے اور راستے سے گزر کے جانا ہوگا تو وہ میں نے جو ہے وہ واپس لے گئے اس جنے کو لیکن بریک میں ضرور بتاؤ گی آپ کو آجا تو مجھے بتائیے یہ کیا ہے جس کام میں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ٹریننگ پاکستان میں بھی دی جا رہی اس وقت جی بسکلی میں میں یورپین انسیٹوٹ اف بوڈی لینگویج کے ٹرین ہوں ٹھیک ہے اور میں نے میکرو ایکسپریشن سپسیفکلی لائی دیکشن اور بوڈی لینگویج ریڈنگ ٹھیک ہے ہم انسانوں کے اندر نورمل جو یورسل میکرو ایکسپریشن وہ ساتھ ہیں ساتھ ہیں ٹھیک ہے خوش ہیپینیس سیدنس کانٹیمٹ ڈیسگرسٹ اور آپ بتائیے آپ سوچی ہے نا آپ سوچی ہے نا آپ کی سمید جان کے رو گیاں میں جا بھی آپ آپ رہے گئے میکرو ایکسپریشن آپ بتائیے سوچی ہے نا یہ ساتھ ہمارے ٹوٹل اپریشن ان ساتھ کی چھبیس انٹرپیٹیشن اوکے اسی طرح بوڈی لینگویج کے تقریباً ہنڈرڈ وون جیسچر ٹھیک ہے مسلا میں ایکسامپل دیتا ہوں آپ نے ایک بات ابھی کہی تھی کہ میں آپ کو observe کارا تھا اس لئے آپ میند نہیں کیجئے کہ میں یہ کام کرنا جو ہے میں ایک ساتھ کیا اور ہاں یہ ایک بات جملہ بولا تھا مجھے مجھے پورا یقین ہے اس بات کے اوپر اب آپ کہہ رہی تھی مجھے پورا یقین ہے لیکن آپ کا سر ہوں ہل رہا تھا ہاں مجھے یقین ہے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تو میرے ساتھ پیہ ہوں رہا ہے نا بط بط ام انجوائیں گے ٹکھی ہے مجھے مزہ آ رہا ہے اسی طرح ہمیں سیکھتے ہیں میں بول رہی تھے اور میں سر ہلا رہی تھے ہمیں سر ہلا رہی تھے آج کا پروگرام میں سرور دیکھوں گی اس کے بعد آپ نے معاشرے کے اوپر آپ کے یہاں پر فوراں انگر آیا اب آپ بظاہر انگر شور نہیں کر رہی تھیں لیکن آپ کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہمارا لا شاور پیدا کیا لیکن اللہ کی ہر چیز میں بڑی حکمت ہے یہ لا شاور ہماری پروٹیکشن کیلئی پیدا ہوا ہے دنیا میں اللہ نے انسان کو صرف دو فیئرز دے کے بھیجا ہے فیئر آف ہائٹس اوکے بکوز ہائٹ سے گرے گا مر جائے گا اور فیئر آف لاؤڈ ساؤنس اسی لئے کہا گیا ہے قیامت والا دن سور پھونکا جائے گا انچی آواز ہیں انچی آواز لگے کہ پردہ پھٹا ہے دماغ پھٹ سکتا ہے دونوں ہمارے سروائیول کے میتھیڈز ہیں سمیر بھائی اس کے اوپر مزید بھی ڈوشنی ڈالیں گے اب باقی جتنے فیئرز ہیں ہمارے ہم نے خود پیدا کی ہیں کوئی رات کا فیئر نہیں ہے کوئی کسی شیطان کا فیئر نہیں ہے اللہ نے کوئی خوف دے کے انسان کو پیدا نہیں کیا ان دو خوف کے علاوہ اور جو لا شعور ہے جس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے وہ لا شعور ہماری سیفٹی کے لئے بنایا ہے اس کا ہر کام کیا آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں کہ میں نے آج صرف بیس تفاہ درکھنا ہے پورے دن میں کیا آپ سانس میں آج دس سانس لوں گی اس کے بعد رک جائیں گا سانس نہیں کر سکتی ہیں یہ لا شعور آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے ہم اس لا شعور کو بلیو نہیں کرتے اسی طرح لوگوں کو جاننے کے لئے جو لائی ڈیٹیکشن سپیشلی جب میں پڑھاتا ہوں بلکہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے میں نے ابھی پرسوں میں نے اپنا باڈی لائنگویج کا پہلا پریٹیشنر کورس ختم کرایا ہے اور الحمدللہ میں بڑے فقر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ویری ویل سیٹل پیپل جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ آئے ہیں اچھا تو مجھے پروفیش صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ہمارے لائن فورسمنٹ کے اجنسیز کے لوگ ہیں دارے ہیں مجھے لگتا ہے یہ فیلڈ تو ان کو بھی بہت ہیلپ کرے گی کیونکہ اب وہ بقاعدہ ٹورچر اور یہ والے سلسلے تو اب معاملات دنیا سے ختم ہو گئے ہیں ہر چیز جو ہے وہ ٹکنالوجی کے تھرو کی جاری اس طرح کے کوپنٹس مہدون ہیں جو کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی نروز سٹیمولیٹ کرتی ہیں تو وہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ آیا یہاں پر کیونکہ آپ کوئی چیز اپنے فطرت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مطلق تر آپ کو سٹام آکھ میں بھی کرامز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی ہارڈویٹ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اپنے اندر بھی ایک جنگ لڑے ہوتے ہیں اور آپ نے زبان سے بھی اس چیز کو کرنا ہوتا ہے تو یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ اخلاق کی تبدیلیاں ہیں یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فیک بنا سکیں ہم جھوٹ بول سکیں اور اس کا ایڈ دا اینڈ مقصد کیا ہے اپنے لائف شیل کو مینٹین کرنا اپنے آپ کو مرتبہ کرنا اگر میں اس کی بنیاد پوچھوں تو جس الحمدللہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس نے ہمیں کیا بڑتاؤں سکھایا ہے اور کیا حسن اخلاق کی تعلیم دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا جتنے بھی پروگرامز آپ کے ساتھ ہوں ہیں آج کا انتہائی منفرد پروگرام میں خود پکڑی گئی ہوں اور پہلا ٹیکی آپ پر ہو جائے لیکن میں نے کتنا اس کو بولیا ہے کتنا پوزیٹیو گیا ہے باقی جو آپ کے سوال کا پہلا اس طرح کے ہماری ایجنسیز ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہیں دیکھٹیو ایجنسیز ہیں تو ان کے لیے ہمارے علی بھائی جو بڑے یوسفل ساہید ہو سکتی ہے لیکن ایک جنرلی جو ڈسکس کیا جاتا ہے تو پولیٹیکل سائنسیز ہوں یا پھر سوشل سائنسیز تو ان کی جو کریڈیبیلیٹی ہوتی ہے یا آثنٹیسٹی ہوتی ہے وہ اس کا ایک جنرل دالہ وہ سیونٹی فائی فرسنٹ ہے یعنی کہ یوں آر نوٹ ہنڈیٹ پرسنٹ شور علی بھائی آپ اتفاق کریں گے کہ ایک تو وارٹ کا فارمول ہے ایج تو او ایٹ ہیٹ ہز پرفیکشن اور اس کی بھی پرفیکشن نائنٹی نائن پرسنٹ باتائی جاتی ہنڈیٹ پرسنٹ اس کی بھی نہیں ہنڈیٹ پرسنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو پولیٹیکل سائنسیز ہیں یا سوشل سائنسیز ہیں اور اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیونٹی فائی فرسنٹ اور میکزیمم لے جائیں ایٹی پرسنٹ تک یہ بات جو انا وہ صحیح سمجھی جا سکتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہر بندہ باڈی لینگویج ریڈر ہوتا ہے اور مجھے جب یہ بات آپ کی ہو رہی تھی تو مجھے پہلی جو شخصیت میرے دماغ میں جو ایک امیجینیشن کی صورت میں آئی تو وہ ماں ہے کہ ایک ماں جو بچہ اس کا شیر خوار بچہ وہ ایک دن کے بچے کی بھی باڈی لینگویج کو ریڈ کرنے کی صلاحیت اور کیپیبلیٹی رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کسی پریننگ انسٹیٹیوٹ سے جا کر پریننگ نہیں لی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لا شعور میں یہ ایبیلیٹی جو یعنی وہ رکھی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو یعنی کہ ایک باپ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کو پیاس لگی ہے تمہیں کیسے پتا چلا اس کے پیڈ میں درد ہو رہا ہے تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں سٹر پرینر جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیق کر کے دنیا میں بھیجا ہے جو باڈی لینگویج کو ریڈ کر سکتی ہے ویڈاوٹ گوئنگ انسٹیٹیوٹ اور ویڈاوٹ کمپلیٹنگ انی سورڈ آف کورس تو دیٹ اس مدد اور ہر چیز کی بیست اور اپنے دی ہے پھر انسان اپنی اقل سے اپنے شعور سے اس چیز کو دے وہ پولش کرتا رہتا ہے اور اخلاقی جو اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اگر میں اسی گفتگو سے ریلیونٹ کرنا چاہوں تو وہ سچ اور جھوٹ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سچ بولتا ہے تو یقیناً اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اس سے جو نکلنے والی پوزیٹیو ریز ہوتی ہے اس کا confidence ہوتا ہے بلکل اس کی ایک ایک چیز اس کی بات کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں چاہے ماں ہو یا استاد ہو یا کوئی ہمارے seniors ہوں تو کیونکہ وہ اپنے تجربات سے اپنی باڈی لینگویج ریڈنگ کو کافی حد تک وہ capable بنا چکے ہیں تو وہ آپ کو guess کرتے ہیں اور وہ آپ کو judge کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو اکثر آپ نے استاد کو دیکھا ہوگا کہ بچے سے کوئی آنسر لیا تو وہ اس کی باڈی لینگویج کو ریڈ کرتا ہے استاد اور وہ کہتا ہے کہ نہیں you are telling Allah کہ آپ جو نہ جھوٹ بول رہے ہو آپ سچ بولو تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ utility بھی ہے اور it is too late now اب علی بھائی جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کو اس کا شہر دینا چاہیے ایونکہ یہاں جو ہمارے پاس سٹارٹ میں تھوڑا کمپوٹیبل کرنا پڑے گا یا یہ ساری چیزیں ہیں تو یقیناً جتنا آپ لوگوں سے ملتے ہیں اتنا آپ لانگویج اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بارڈی لانگویج اٹسیلف اسی طرح کا ایک معاملہ ہے اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے after this break میرے ساتھ رہیے گا سلام پاکستان میں سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹس آج پروگرام ہے سیگمنٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آج اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جب اخلاق کی بات ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے انسان کی سچائی اس کی حقیقت اور جب سچائی کی بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے پروفیسر سمیر احمد کے سچ اور جھوٹ جو ہے یہی بیسیکلی دو پلڑیں ہیں جس میں انسان رکھتے ہوئے ہم آج ساتھ محمد علی بھی موجود ہیں جو ایکسپریشنز کو جو بڈی لانگویجز کو جو ہے وہ ریٹ کرتے ہیں سو علی مجھے بتائیے کہ آج جو سب سے مین پرابلم ہے کہ ایک تو ہم بہت جلدی ٹرسٹ کرتے ہیں جس پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ہماری ٹرسٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے میرا بھروسہ تو ہے اب میں سچ بولوں یا میں جھوٹ بولوں ٹھیک ہے میں یہ شخص مجھ پر ٹرسٹ کرتا ہے اور ہم جس پر ٹرسٹ نہیں کرتے وہ آیا سچ بھی بول رہا ہو تو وہ ہمیں جھوٹ لگتا ہے تو جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں ٹھیک ہے ایسا مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ہے تو آیا ایسی کون سے سکلز ہیں جو آج آپ میرے دیکھنے والوں کو دیں گے کہ وہ سچ اور جھوٹ کی تھوڑی بہت تفریق جو ہے وہ سمجھ سکیں کیونکہ اگر آپ مائن نہ کریں میں ایڈ کر دوں وہ کہتا ہے کہ میں تم پر اندھا ٹرسٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ سٹیڈی کرنے کے بعد وہ ڈیٹیک بھی کرنا چاہے کہ آیا کہ اعتماد دینے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ تو وہ کیسے اس کو ڈیٹیک کرے جبکہ اس نے اندھا اعتماد کیا اندھا اعتماد کیا آنکھوں پر ہی پٹی باندی گیا لیکن اندھا اعتماد ہم جن پر کرتے وہ شاید لوگ ہماری ہاتھوں میں جتنی انگلیاں ہیں اس سے بھی کم ہوں گے بلکل سکتا ہے لیکن ہم جس طرح لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں پروفیشنلی باہر نکل رہے ہوتے ہیں دھوکے دینے والے تو اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں لیکن قریبی کتنے ہوں گے تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اوورال جو ہے سب کے لئے ایک فروٹ پول چیز ہے جو آج ہم سیکھیں گے تاکہ ہم زندگی میں کسی برے وقت سے برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے جی علی سب سے پہلی چیز میں بتاؤں گا کہ انسان جو ہے یا اس دنیا انسان بھی نہیں بلکہ مجھے آپ یہ بتائیے یہ صوفہ یہ لیونگ ہے یہ دیڈ ہے یہ دیڈ ہے اوکے ویری گوڈ یہ لیونگ ہے یہ دیڈ ہے یہ لیونگ ہے یہ ساری چیزیں یہ کیا حیثیت ہے اللہ کی قائنات میں کوئی چیز بھی دیڈ نہیں ہے ہر چیز میں الیکٹرون پروٹون نیوٹرون موجود ہیں ہاں it is energy energy keeps on changing its form ہاں سیلری آتی ہے لوگوں کے پاس بینک میں جاتی ہے ہاتھ میں نہیں لگاتا نوٹ کو کارڈ سوائپ ہوتا ہے وہ اگلے کے پاس چلی جاتی ہے انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے ہوتا یہ ہے ہم اپنے گھروں میں اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں دیکھیں ہم کتنی دفع کولا بنائیں گے پوزٹیو انرجی کا اور ٹرانسفر کریں گے دوسرے پہ ہاں لیکن نیگٹیو انرجی کے ہم بہت بڑے بڑے محل بنائیں گے اور وہ ٹرانسفر کرنے شروع کر دیں گے ہم جب ہم نیگٹیو انرجی ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ نے جو جملہ بولا تھا اس کو میں اگر NLP کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ ہے perception is projection ہم perception is projection جو آپ perceive کریں گے وہ ہی آپ کو میں نظر آئے گا آپ آج یہ کہیں کہ میرے ساتھ برا نہیں ہو سکتا ایک یہ جملہ ہے ایک یہ جملہ ہے کہ میرے ساتھ سب اچھا ہوگا اب بظاہر دونوں جملے ایک لگ رہے ہیں لیکن دونوں مطلب دونوں کا ایک ہے لیکن ضروری آسمان کا فرق ہے ایک ہے you want to go towards اچھائی ایک ہے you want to go away from برائی ٹھیک ہے اکے so if you are going towards something you will attract more towards it ایک میں دیفنس ہے ایک میں اگریشان ہے اب آپ برائی سے بچنے کے لئے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی برائی تو آپ کو رستے میں ملتی جائے گی آنچہ تو آپ یہ کہہیں کہ یہ بولیں میرے ساتھ برا نہیں ہوگا آپ یہ بولیں کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا انشاءاللہ اور اس کے لئے آپ خود اچھا سوچیں ٹھیک ہے جب آپ اپنے لئے اچھا سوچیں گے اپنے لئے سب سے پہلے میں ایک سوال ہر ایک سے پوچھتا ہوں میں آپ سہی بھی یہ سوال پوچھوں گا آپ سہی سوال آپ اس سوال مجھ سے پہلے آپ نے پیر ہوتی جائیں چلا میں以vadی میں میرے جوال براہ آسان سوال میری سالی از این سوال میری ساری آوروڈینس سے یہ سوال ہے آپ پروفیسر ساب جواب سے یہ بھی ہے یہ بھی ہے کیا ہوگیا急�یز سوال tolerance میں اپنی لڑاریٹ ہوں جب اس میری لویڈیو پرسیونٹی سار فائی بھکانیا مینے شروعی مجدد ATیس nel Papa بڑاریٹی with الرواب لینے ویڈیو میں آج بڑیت کیها اپنی وجہاری نیجویڈیو کہو جب صاحب آخر اگسر لیکن میڈیا شورٹی آپ کو فیل ہوئی نا ہمی آپ کو بالکل وہ دا سمم مرادہ باہر تو وہ کہنے کے مقصد ہے کہ once you start loving yourself if you cannot love yourself you cannot love anyone else okay yes i agree this is true جہاں تک رہا بات کے جی ہم نے ڈیٹٹ کیسے کرنا ہے کہ میں آپ کو دو تین ٹپس دیتا ہوں جی جی سرور میڈیا میں تو خاص طور پر یہ بہت استعمال ہوتا ہے لیکن ہم زندگی میں بھی کرتے ہیں social smile ٹھیک ہے social smile اب ضروری نہیں ہے کہ social smile خراب ہو یہ پہلی چیز سمجھنی ضروری ہے ٹھیک ہے real smile اور social smile جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے اللہ تعالیٰ نے میں بتاتا ہوں ہمارے emotional brain جو ہے وہ کچھ چیزوں پر ریسپونڈ کرتا ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے آپ دنیا کے جتنے مرضی بڑے پولیٹیشن ہیں میں آپ کو Obama کی Clinton کی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جن کو پکڑا گیا آپ فرن پاچھا لے گیا اور وہ ٹرینڈ اور کوچڈ ہیں ٹھیک ہے یہ جو مسلز ہیں یہ والے آنکھوں کے ساتھ اسے کہتے ہیں obikulary مسلز یہ مسل صرف تب انگیج ہوگا جب آپ کی ہسی دل سے آرہی ہے اچھا وہ ہسی آپ کے آنکھوں تک پہنچتے ہیں تو پھر یہاں پہنچتے ہیں اس کو انگیج کرنے کے سو اٹو ایکٹو ہو جاتا ہے اٹو ایکٹو چکس تک ہییں ویڈیا اور ch style تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کو مسکرانے کے لئے مسکراتے صحیح بہت ساری جگہوں پر جس طرح ایک چھوٹی سے اگزامپل ہے پتہ نہیں کیوں آج ساری چیزیں ادھر ہی گرد گھوم رہی ہیں کہ ہم اب ماشاءاللہ سے کئی عرصہ ہو گیا پروفیسر صاحب بھی یہاں پر آ رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے پروگرامز کا حصہ بنتے ہیں میں یہاں آتی ہوں اکثر لائف میں چیزیں بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہیں کہ دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کیا کہ کام کیا جائے پروگرام ہو کیا جا سکے لائف میں اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں لیکن یہا ہاں کے سمائل کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو مسکراہتیں بکھیروں تو وہ شاید میرے اندر سے نہیں آرہی ہوتی لیکن اس کا مقصد نگیٹیو بھی نہیں ہوتا لیکن میں نے نوٹ نہیں کیا کہ میں نے یہ فیک سمائل کا ورڈ یوز نہیں کیا اس کو سیکھا ہے اس سے ہم نے سیکھا ہے اچھی چیز آپ نے بتائیے اس کو اس کو سوشل سمائل کہلے ہیں ایک چیز اور ہے لوگ مجھے حسن سوال پوچھا ایک اور چینل میں بیٹھا تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بتائیں کہ حسد کیوں ہوتا ہے لوگوں میں اور ام شور سمیر بھائی اس بات پر ہندر پر اگری کریں گے کہ جب ہم کسی بھی خدا نہ خانستہ برے وقت میں کسی کے طرف جا رہے ہیں کہ ملک پہ گئے یا کسی اس کے تو ہم جا کے وہاں یہ نہیں کہتے ہیں ہائی یار بڑی خوش ہوئی تیرا باپ مر گیا ہم سے اس کو فیل کرنے ہی کوئش کرتے ہیں اس کے غم کو اگر فیل بھی نہیں کر رہے ہوتے تو ہم کم از کم اس کو اپنے اوپر تاریخ کرتے ہیں چاہے وہ غم ہمارے اندر بڑیا نہ ہو نہیں جس کا باپ بڑا ہے غم تو اسی کو ہونا ہے اسی کو ہونا ہے صحیح لیکن جب ہم کسی کی خوشی میں شامل ہونے جاتے ہیں ہم یار اس نے اتنا بڑا گھر کیوں لے لیا ہم 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 آپ کا گھر بہت اچھا لگا دی ہمیں ہم اب ہم اس کو فیل کرنا ہی نہیں چاہتے ہم ہم اگر ہم صرف فورا سیکنڈ اس خوشی کو اس طرح سے محسوس کریں کہ یار اس کا گھر ہے میں فیل کر رہا ہوں کہ وہ خوش ہے تو میرے چہرے پر ایک ایموشن جو میں مس کر گیا تھا وہ کنٹیمٹ ہے کنٹیمٹ ایک ایسا ایموشن ہے جو آپ ہنسی کے اندر کنسیل کرتے ہیں مثلا اور ایس ایموشن اف سپریورٹی اور ایس ایموشن اف جیلیسی ایموشن اف جیلیسی ہے ایموشن اف جیلیسی ہے اگر ایک سائید پہلے اٹھے اور بعد میں سمائل بنے تو وہ کنٹیمٹ ہے اوکے لیکن آپ سے کنٹرول نہیں کر سکتے یہ اندر سے جب جیلیسی ہوگی تو اچھا اچھا پریسے صاحب بھی موجود ہیں اچھا پریسے صاحب ابھی جب ہم تھوڑی سی دیر پہلے بات کر رہے تھے تو میرے اندر بھی تک وہ کریوسٹی ہے وہ جو یہ ایلی صاحب باتا رہے تھے جو شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ چھبانے کی کوشش کرتا ہے آپ ٹپس دے رہے تھے تو وہ دو تین ٹپس ہیں آپ بھی سننا چاہیں گے دیکھنے والے بھی تو آپ شیئر کر دیں اس کے بعد مجھے پروپیسر صاحب سے کچھ اگدو سوال کرنے تو وہ کیا چیزیں کیا ٹپس ہیں جو شخص جھوٹ کچھ لوگ آدھی جھوٹ بول رہے ہیں تو انہوں نے روز بولنا ہوتا ہے تو وہ بہادر بن کے جھوٹ بولن جو پروپیسرنل جھوٹا کہہ لے ہیں اس کو وہ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا ٹھیک ہے پینوکیو کا کریکٹر پناکو کا نام ہے ہم لوگ بچمن میں کتاب پڑھی تھی پینوکیو وہ لمبین آنکھوں والا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کریکٹر ان ساری سائنسل سے پہلے کا لکھا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں عام طور پر یا لوگ نہ بھی ہوں ہم بچہ بھی کوئی جھوٹ بولیں آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ دس منٹ میں دو سے تین جھوٹ ہر انسان بول رہا ہے اور ایک دن میں آپ چار سے لے کے دو سو کے درمیان جھوٹ سنتے ہیں ٹھیک ہے ایوریج ایوریج ایک سی وی کے اوپر کینڈیٹ فورٹی نائن تو سکسٹی فائی پرسنٹ جھوٹ لکھتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری پروون ریسرچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو جھوٹ بولنے والا تین کام جو کرے گا نا وہ ناک خو جائے گا اللہس انجلوس کو یہاں پر الرجی یا کوئی اسی چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا وہ اگر وہ لیف رائٹی ہے تو یہ والی آنکھ ملے گا لیفٹی ہے تو یہ والی آنکھ ملے گا یہ پروفیشنل جھوٹوں کی بات کر رہا ہے یہ میں آم جھوٹے کی بات کر رہا ہے آم جھوٹے کی بات کر رہا ہے پروفیشنل کی تو اور بھی پیسی طریق ہے جو تیسرا وہ کرے گا یہاں پر یہ ماتھا رگ رہے گا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ چھپا رہا ہے اچھا جھوٹ کے اندر ایک چیز اور بھی سمجھ نہیں ضروری ہے کہ جھوٹ صرف ایک ایکشن کے اوپر نہیں ہے آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا ضروری ہے ارے بندے کو یہاں الرجی تھی تو یہاں وہ خارج کر رہا ہے میں یہ پروڑیم میں بہت احتیاز سے آنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ تو دیکھیں یہ نالج جس طرح دین کا بھی نالج ہے یا کوئی بھی نالج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس نالج کو استعمال جیسے مرضی کریں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو امک ڈالا ہے آپ کا ایموشنل برین لیمبک برین اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے بہت زیادہ ڈیفائن بھی کر رہا ہوتا ہے انسان ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے پھر جیس طرح آپ نے ہاتھ کو کہا کہ ادروائیس آپ جب آپ اپنے اندر سے ایک بات کرتے ہیں تو آپ بہت آپ کی باڈی لائنگ بہت زیادہ اکٹیو ہوتے ہو جس طرح آپ نے کہا ہاتھوں کو ایک چک شفات ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اندر جو ہے وہ نہ نظر آ جائے میں بھی اس کی بھی چھتا ہوں دنیا کے سکسیسفل لوگوں کی اگزامپل لیجیے اور سکسیسفل کا مطلب ایک ریڈی والا بھی سکسیسفل ہوتا ہے بل کلنٹن بھی سکسیسفل ہوتا ہے میار ڈیفرنٹ وہ ہمیشہ they will occupy space yes جو آدمی follower ہے وہ سکڑ کے بیٹھے ہیں سکڑ کے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو سمیٹھے ہیں سکسیسفل بندے کو nothing is to he is nothing right ہاتھوں کی جو movement ہے Ted talks کے اوپر ایک research ہوئی تھی اس پر انہوں نے یہ دیکھا کہ کونسی Ted talk اسی ہے جو لوگ millions میں views ہوتے ہیں وہ چتنے بھی Ted talkers million views والے they have expressive hands not shivering hands expressive hands so they make you know they show you کہ آپ نے ایک ڈبا دیکھیں گے اس کے اندر کتاب رکھیں گے جو اور جن Ted talkers کی views کم ہیں وہ ان کے ہاتھ یا تو جیب میں ہاتھ ڈالا والا جا ہے وہ بھی he's hiding بات کرتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالا ہے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تو آپ فتوا نہیں لگا سکتے you have to look at all in a perspective سائیمنٹ وہ تو چاہے گا کہ پروفیسر صاحب یہ بات کریں اور دوسرا جو نہیں کر کے آیا ہوگا وہ خوشش کرے گا کہ میں last benches میں کہیں مجھے جگہ مل جائے یا کسی طرح میں کلاس سے چلا رہا ہوں تو یہ جو ایک جو teachers ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت اچھے سے God gifted ہوتی ہے ان کو بھی کہ اپنے students کو جاننا اور یہ وہ subject ہے جو خود teachers کے لئے lecturers کے لئے بھی بہت زیادہ fruitful ہے کیونکہ جب علی بھائی یہ گفتگو کر رہے تھے تو ہمیں اپنے اپتدائی جو beginning days ہوتے ہیں آپ کے lectures کے یا دوسری motivational trainings کے تو وہ دن یاد آگئے کہ جب ہم پہلے stage join کرتے تھے اور سامنے ہمارے دو تین سو کا crowd ہوتا تھا تو ہماری آج جو body language ہوتی ہے اور اس وقت جو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو جیب میں ہمارے بھی ہاتھ ڈالتا تھا کبھی ہاتھ fold کرتے تھے یعنی کہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو satisfied کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے لیکن الحمدللہ پھر جب with the passage of time چیزوں کو understand کہ our experiences آئے تو آج جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ our it comes from heart and strikes the hearts تو وہ جو ہمیں response آ رہا ہوتا ہے تو what i feel actually کہ ہم جب positively اور حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ہم اس stage کو join کرتے ہیں اور کتنا بھی بڑا crowd ہو جب آپ کی positive race نکلتی ہیں تو وہ hearts کو جا کے ضرور strike کرتی ہیں and i receive the same response from the crowd جبکہ وہ خاموش ہیں خاموش ہیں تو what is that thing which is giving me message or response that is the body language of the crowd yes کہ میں جو بھی کتے involved ہیں کتنا وہ آپ کو گھر سے سن رہے ہیں کتنے attentive ہیں اور کتنا وہ input آپ کو جو انا وہ show کر رہے ہیں تو وہ output آپ کو answers کی صورت میں نہیں دیتے ہیں ان کا response وہ ان کی body language اور ان کے جو face expressions which is i think so the most important part of body language تو ان کے face expressions آپ کو جو انا اس کا feedback دے رہے ہوتے ہیں تو then i really enjoy nowadays کہ جب بھی ہم کوئی lecture دیتے ہیں motivational training دیتے ہیں تو جو response آتا ہے body language کی form میں crowd کی طرف سے تو وہ ہمیں بڑا اس میں مزہ آتا ہے بہت ہم excitement فیل کرتا ہے کہ پوزیٹیو ریس جو ہیں وہ بلکل strike کرتے ہیں اور پھر جب آپ آپ کا social circle اتنا بڑا ہو یا آپ کا exposure ہو بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کا تو ویسے بھی آپ تھوڑا بہت جو ہے آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں ایک انسان کو جس کو آپ بار بار مل رہے ہوتے ہیں کیا آج یہ خوش ہے یا آج یہ پریشان ہے چہرہ جو ہے انسان کی اندر کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑے لوگ ہوں گے وہ سمجھدار ہی آمیں ان کے لئے کیا لفظ استعمال کروں جو اندر کی حقیقتوں کو چھپا کر اپنے چہرے کو کچھ اور دکھاتے ہیں تو ایسے بھی لوگ definitely ہوں گے ان کو تھوڑا پہچاننا مشکل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتِ اقدس ہے تو اس میں بھی ہمیں اس طرح کی body language کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کے ہاتھوں کی movement آپ کی گفتگو کے ساتھ ہوتی تھی یعنی کہ آپ کے اس content کے ساتھ جو آپ orally یا verbally لوگوں تک منتقل کرتے تھے exchange کرتے تھے تو وہاں آپ کی body language بھی اس کو support کرتی تھی that's why کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ یا ایک عمل یا ایک حرکت بھی مطلب یہ کہ حضور میں نہیں ہے اس میں ایک حکمت چھپی ہے ایک wisdom اس کے اندرہ نہ موجود ہے اسی طرح جب آپ آپ crowd سے جو ایڈریس کرتے تھے تو اس interaction کے دوران جو eye contact ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال بھی حاصل تھا کہ اگر سو کا مجمع ہے تو ہر صحابی کو یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے صحیح میں ابھی اس طرف آنا چاہ رہا تھا ہمارے لئے نمونہ ان کو ایسے نہیں کہا گیا کمیونکیشن میں ریسرچ شروع ہوئے ڈیڑھ سو دو سو سال ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جی ایک ملٹن ارکسن ایک بات بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جس کو کہتے ہیں کہ آج کی دنیا کا سب سے زیادہ وہ کمیونکیشن میں ہائٹ تھا اب وہ کیا کرتا تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی بند آیا اس نے کہا ملٹن میں نہیں پہتے ہیں تو وہ اس نے کہا ملٹن میں نہیں پہتے ہیں آپ کو پہتے ہیں کیونکی نہیں پہتے ہیں اس نے کہا اس کے لیول پہ چلے تھا نوی با ساللہم کے پاس اس طرح کئی دفعہ بندو صحابی ایک آیا ایک آیا آپ سے ساللہم سے ایک رود ایکسنٹ میں بات شروع کی اس کو بظاہر صحابہ نے رود پایا تو حضرت عمر اٹھنے لگے تو آپ نے انہوں نے روک دیا اس نے کہا آپ نے اس کے ساتھ اسی کے لہجے میں اسی کی ٹون میں بات کی آج کمیونیکیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ریپوڈ ڈیویلپ کرنی ہے تو آپ کو اس کے مطلب پایا اس کا مطلب پایا صحیح صحیح لیکن بات یہ بھی تو ہے اب آپ سے کوئی رود بات کر رہا ہے اور آپ بھی اس اظہار کرنا احبت و محبت ہے اچھا غصے میں ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو پتا چلی جائے گا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا تو یہ نگٹیوٹی ہے اس میں میں ایک آپ سے ریکویسٹ بلکہ میں آپ کے تواصل سے پورے میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں ابھی آپ نے ایک جملہ بولا کہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہی ہے یا لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں ہم ہو رہا ہے کہ ہم جب یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں they are being registered in india and conscious ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے جیسا میں نے کہا کہ social smile اور real smile social smile عام بندہ فیک بھی سمجھ سکتا ہے بری بھی سمجھ سکتا ہے اس کو اگر آپ اس نظر reframe کریں آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ infectious we are all infectious people ہم میں کوئی بھی چیزیں دوسرے کو دے رہے ہیں so why can't we spread infectious smile why can't we spread infectious positive body language why can't because we need to understand that first media سے بہت سرفا یہ جملے اور media نہیں جنر لوگوں بھی بات کروں ہمارا trend یہ ہوتا ہے کہ ہم negative کو پہلے بولتے ہیں because we want to move away from it صحیح صحیح جو میں نے شروع میں بات کریں اگر ہم move towards کی بات کریں تو آپ کے overall جو energy کا جو بینڈ ہے وہ positivity کی طرف بڑے گا آپ دیکھیں صحابہ کے زمانے میں دیکھ لیں نبي صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی جملے کو آپ even کسی صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے حضرت عبوکر عمر حضرت علی حضرت عظمان ان کے الفاظ میں ان کے باتوں میں کہیں بھی آپ کو negative first نہیں ملے گا اوکی positive first وہ جملہ اس طرح ہوگا کہ تم وہاں یہ نہیں کہیں گے تم وہاں مت جاؤ وہ کہیں گے تم وہاں چلے جاؤ ہم بچے کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں یہ مت کرو مت کرو مت کرو اب یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے بظاہر لیکن یہ ہمارے برین کو negative thoughts میں پہلے negative energy میں لے کے جاتی ہے صحیح صحیح اور آپ نے جو social smile کی بات کی تو اسلام کا بھی تو حکم یہی ہے نا تو آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ کو کوئی خوشی ہوئی ہے یا آپ بڑے خوش بیٹھے ہیں لیکن جب مسلمان بھائی سے ملو تو ابتدا میں مسکران مجھا آپ نے 99 دیئے تھے نا وہ اس کی خوشی نہیں ہے اس کا شکرانہ نہیں ہے اس کا شکرانہ نہیں ہے ہم اللہ کی 99 نعمتوں کا شکرانہ نہیں کر رہے ہیں ہم اس ایک نعمت کو ڈھونڈ رہے ہیں جو شاید ہمارے لیے ابھی نہیں ہے جائی یا جو ہاں ہمارے لیے یہ ہے ہی ہی نہیں اسی سے مماثلت رکھتی ہوئی مثال ہے ابھی ایک لاز ڈیس ٹریننگ میں میں نے بڑا سا وائٹ بورڈ تھا اس بلیک بورڈ مارکر لے کے گئے اور بیچ میں بلکل سینٹر میں اس کے پوائنٹ لگایا میں نے ایک راوٹ سے پوچھا کہ what is that ہم تو سب نے کہا کہ وہ نظر نہیں آیا کسی کو ہم صحیح ہم سمجھی پورا وائٹ بورڈ چھوڑ کے ان کی نظر وہی گلاس میں پانی والی مثال ہے تو یہ ہی ہے کہ ہم تو اس کو اب میں اس بات کو کیسے کہوں کہ ہم نیگٹیب کو پہلے دیکھتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں یہ فطرت ہے یہ فطرت ہے نہیں یہ فطرت نہیں ہے اچھا فطرت کے پیچھلے میں وہ تو بات نہیں ہے اچھا آپ کی گفتگو سے مجھے یہ بھی لگا جو اقتدام میں آپ نے کہا کہ perception کو پروجیکٹ کیا ہے ایکزیکلی ہاں اگر فطرت ہوتی تو ہم سے پہلے بھی جو لوگ تھے فطرت سلیم ہے ہاں تو فطرت تو نہیں ہے یہ یہ ہمارے perception کو پروجیکٹ کیا ہے ہاں یہ ہماری خمیر میں تو نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ تو انسانی محبت لے کر آتا ہے پھر نفرت یا باقی جذبات تو اس کو دنیا سکتا ہے اور میرا اللہ جو ہے نا وہ بڑا منصف ہے بے شکل اس نے کسی کو کم یا زیادہ نہیں بنایا صحیح بغیر وجہ کے اگر کچھ دکھانے کیلئے کیا اگر بچے کو دو ہی فیرز دیئے گئے ہیں بے شکل اب ہوا ہوتا کیا ہے اس میں بھی میں آپ کو بہتا ہوں کہ زیرو ٹو سیون جو بچے کی ایج ہے اسے ہم کہتے ہیں ایم پرنٹ ایئرز یا انٹیوٹیو لرننگ اگر باپ سیگرٹ پی رہا ہے تو بچہ دیکھ رہا ہے باپ جھوٹ بول رہا ہے تو بچہ سن رہا ہے باپ جو ہے وہ گھر میں میں ماں جو ہے وہ کچھ کام غلط کر رہی ہے تو وہ محسوس کر رہا ہے اب ہو کیا رہا ہے جب سیون ٹو فورٹین میں وہ آتا ہے ڈیٹس کال ڈیڈکٹیو لرننگ جو اس نے پہلے سات سال میں سیکھا ہے اب وہ اس کو ایکسپریمنٹیشن کرے گا کہ یار اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں نے پہلے چھوٹے چھوٹ بولے گا اببو گھر پہ نہیں ہے وہ کہے گا اببو گھر نے تو کچھ نہیں کہا مجھے پھر وہ اس سے سیکنڈ لیول پر ٹیسٹ کرے گا پھر وہ تھرڈ لیول پر ٹیسٹ کرے گا چودہ کے بعد وہ پکا ہو جائے گا صحیح اب اسلام کے پوائنٹ او ڈیو سے دیکھیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتایا تربیت کا طریقہ کہ پہلے سات سال تک تو بچے کو کچھ بھی نہیں کہنا صرف اپنے عمل سے اس کو سکھانا کچھ نہیں کہنا لیکن جو آپ نے کہا یہ ہی تو بنیاد ہے کہ اپنے عمل کو اتنا دہرانا ہے کہ وہ سات سال میں بلٹ ان ہو جائے اس کی لاشہ ہو جائے اب ہم یہ کہیں کہ وہ بچہ جب بڑا ہوا تو ہم نے کہا یہ اس کی فطرت ہے اس کی فطرت نہیں تھی اس کو سکھایا ہے ہم نے ہم نے سکھایا ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی دو سال ایک سال ڈیڑھ سال میری بچیاں آتی ہیں وہ سجدہ کرنے لگ جاتی ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں ہم نے ان سے نہیں کہا اور بڑے ہونے کے بعد آپ ڈنڈے مار رہے ہیں پڑھ دیں کہ بھائی بڑا بولنا پڑتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو بلکہ اس میں بھی میں ایک بات کہوں گا کہ وہ بچے اگر آپ سامنے سے گزر رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بیٹا چھوٹا بڑی میری بیٹی سولان کی ہے چھوٹا بیٹا چھوٹا بیٹا چھوٹا بیٹا تو وہ جب سامنے سے گزر رہے تو میری بیگم اس کو شروع شروع میں ڈانٹتی تھی اب نماز پڑھیں سامنے نہیں جاؤ کیوں میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے ٹھیک ہے وہ نماز رسول جو ہم ان کے کندر پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ تنین کو کہتے تھے اترو یہاں سے اتارتے تھے تو ہم نے بچوں کو ان چیزوں پر بھی ٹوکنا شروع کر دیا جن کی ایکچولی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی میرے آگے گزرنے سے وہ تو محصوم ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اگر وہ آگے میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو کم از کم اس کا دل لگ رہا ہے اس کو مزا رہا ہے کہ میں بھی جا نماز پر بیٹھوں مسجدوں میں بچوں کو پشلی صف میں بھیج دیا جاتا ہے چلو 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 پیشٹو وہ بچے میں اپنی اگزامپل دوں آپ کو میں کئی سال مسجد میں چھوٹے ہوتے کی بتا رہا ہوں میں نے جانا چھوڑ دیا تھا جب مجھے دو دفار دھکے دے کہ پشلی صف میں بھیجا گیا میں ایسے ہی واقعے کسی آشت سے بھی پہلے سن چھو کیونکہ بدل ہو گئے تھے کہ مجھے پیچھے پیچھے کیوں نہیں میں نے کہا میں گھر پڑھ لوں گا میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا اب اس کی لوجک جو بھی ہے میں لوجک پہ نہیں پایا لیکن میں بچے کی تربیت کے پوائنٹ اویو سے باگ کر رہا ہوں یا تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے کو لائیں ہی نہ لیکن اگر لائیں ہیں لیکن پتہ ہے اس میں شرعی طور پر جو ہے بہت ساری کیدئے ایسی ہیں اپنے شعور پر تو ہم ان چیزوں کو مطلب سیٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ صحیح تھا غلط تھا یا میں بدل ہو گیا تھا تو علی بھائی کی بات بلکل صحیح ہے میں سمجھتا ہوں یہاں سب سے بڑی ذمہ داری اس فادر کی ہے جو ساتھ لے کر جائے تو یو شوٹ نوٹ آرینج یور کیڈ ان دی سینٹر اور ان دی میڈ آف اگر آپ پہلے سے ایک ایسی جگہ منتخب کر لیں کہ جہاں پر بعد میں کسی کو اعتراض نہ ہو یا اس بچے کو ڈی موٹیویٹ نہ کیا جائے اور اس عمر میں کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے i still remember my childhood days کہ اگر کوئی پیچھے کرتا تھا تو ڈی موٹیویشن یقین ہوتی ہے لیکن صحیح اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ راستہ کیا ہے اور درمیانہ راستہ یہ ہے کہ ہم شریعت پر دیکھیں کوئی لفظ نہیں اٹھا سکتے اس میں حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے دوران جو ہے نا وہ کندے سے کندہ ملانے کا حکم دیا ہے نہیں وہ یہ بات ہے نا کہ وہ وہاں جو فادر ہیں جو ساتھ ہیں وہ ان کو وہاں پر ایسے 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 کریں کہ اس کی سیلس فریسپیکت کیونکہ بچوں کی سیلس فریسپیکت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ ان کو چھوٹے بچے کو آپ لے کے بھی آئیں میں امریکہ میں دیکھا ہے وہ چھوٹے بچے آتے ہیں ان کے لئے پیچھے ایک جگہ بنی بھی ہے اچھا اور ایک ایسے تو وہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا آپ لے جانا شروع کریں بلکل تاکہ اس کی عادت میں ایک بہت زیادہ چھوٹی ہے جو ہوتی ہے بچے پیمپرڈ ہیں اور وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے مسجد کا کتنا بڑا تقدس ہے اللہ کا گھر ہے تو ہم اس حوالے سے بھی اگر مت دے نظر رکھیں تو یہ بھی ایک مسج ہے انتہائی چھوٹے بچے جو ہیں ان کو لے جانے سے تھوڑا سا ہوتی ہے جب آپ کو لگے اس عمر میں کہ آپ ان کو جہاں بٹھائیں گے جیسا کہیں گے وہ آپ گھر میں ان کو سکھانا شروع کریں ان کو پریکٹس کرانا شروع کریں پھر اس جگہ کا جو عدب ہے اس کا جو تقدس ہے اس کے بارے میں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ جو باپ ہے وہ بچوں کے لئے میں بار بار اس بات کا ذکر کرتی ہوں وہ ایک سپرمین ہوتا ہے ان کو لگتا ہے ہماری ہر مشکل کا حل فادر کے پاس موجود ہے ماں بھی کہہ رہی ہوتی بچہ کہتا ہے نا مجھے یہاں جانا ہے مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کہتی ہے نہیں بابا آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اچھا یہ چاہیے بابا سے کہیں گے وہ ایک امیج بلڈ کرتی ہے چاہے اور یہ اچھی بھی بات ہے کہ آپس میں ہسپرنڈ وائف کا کہ کوئی بھی رشتہ ہو میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے لیکن ماں باپ کے رشتے میں طلاق نہیں ہوتی بچے اور اولاد یہ رشتہ ہے یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے تو اچھے ماں باپ وہ ہی ہیں جو ایک دوسرے کی عزت اپنی اولاد کے سامنے جو ہیں وہ بلڈ کرتے ہیں تو آپ جو دونوں باتیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس میں یہی ہے کہ بیسک آپ نے اپنے بچے کو ٹریننگ کیا دیا ہے اگر آپ نے وہ رسپونسبلیٹی پوری کی وہ خود ایکٹ کر کے دی رہے ہیں میرے بہر نے بات کیا اصل میں جو لانا جا رہا تھا میں بھی اسی ٹوپک پر لانا چاہ رہا تھا کہ ہم اگر بچے کو تربیت گھر میں صحیح دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تربیت کیسے دیں گے ہم خود صحیح ہوں ہمیں پہلے خود جو ہے پریٹریننگ بھی بہت ضروری کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں جب ہم ایک انگلی پوائنٹ کر رہے ہیں بچے بڑے لوجیکل ہوتے ہیں ان کو لوجیکس جائی ہوتے ہیں لیکن جب ہم چیز غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے کوئی لوجیک ہی نہیں ہوتی غلط دینے کو اس لئے ہم ان کو پھر نو کرتے ہیں جو غلط ہو جاتا ہے پرپیسر صاحب بہت شکریہ تائنکیے سو مجھ آج تائم تو بہت جنگی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آل دہ بیسٹ آپ اسی طرح کام کرتے رہی اور ہمارے پولیٹیکل پرسنیلٹی اس کی بھی بارڈی لائن مجھ کو نوٹ دیتے ہیں وہ آپ سے بھی پروگرام کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں مدہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ سلام پاکستان جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ پاکستان زندہ آباد